اپنی وفات سے قبل ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک گھڑی دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ گھڑی تمہارے دادہ نے مجھے دی تھی یہ گھڑی دو سو سال پرانی ہے اس سے پہلے کہ یہ گھڑی میں تمہیں دوں میں چاہتا ہوں کہ تم یہ گھڑی لے کر سونار کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں یہ گھڑی بیچنا چاہتا ہوں اور اس سے اس گھڑی کی قیمت معلوم کرو بیٹا سونار کے پاس گیا اس نے واپس آ کر باپ کو بتایا کہ سونار نے اس گھڑی کی پچیس ہزار قیمت لگائی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ گھڑی بہت زیادہ استعمال شدہ ہے اس پر باپ نے بیٹے سے کہا کہ اب اس گھڑی کو تم گروی رکھنے والے کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ میں اس گھڑی کو گروی رکھنا چاہتا ہوں اور اس سے قیمت معلوم کر کر آؤ بیٹا گریوی رکھنے والے کے پاس گیا آ کر اس نے باپ کو بتایا کہ اس نے اس گھڑی کی صرف پندرہ سو قیمت لگائی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ گھڑی بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہے اس پر باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اب اس گھڑی کو اجائب گھر والوں کے پاس لے جاؤ بیٹا اجائب گھر گیا اور واپس آ کر اس نے بہت ہی پرجوش انداز میں اپنے باپ کو بتایا کہ اجائب گھر والوں نے اس گھڑی کی آٹھ کروڑ قیمت لگائی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑی بہت ہی نایاب ہے اور اسے وہ اپنے اجوبوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس پر باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں یہ گھڑی دکھا کر صرف یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ صحیح جگہ پر ہی تمہاری صحیح قدر ہوگی اگر کسی جگہ پر تمہاری بے قدری کی جائے تو گصہ مت کرنا کیونکہ جو لوگ تمہاری قدر جانتے ہوں گے وہی تمہیں دل سے داد دینے والے ہوں گے اس لئے اپنی صحیح قدر پہچانو اور اس جگہ پر کبھی مت رکنا جہاں کوئی بھی تمہاری قدر کرنے والا نہ ہو